اسلام علیکم سٹوڈنٹس ویلکم ٹو می چینل ٹاپ ٹرینڈی امید ہے آپ تمام سٹوڈنٹس خیریت سے ہوں گے چار جنوری کی میٹنگ کے تمام فیصلے سامنے آگئے حکومت نے تمام تجویزات سامنے رکھتی کیا تعلیمی اداروں کو کھولا جائے گا اور کب پیپرز کب ہوں گے اور تعلیمی اداروں کو کب سے کھولا جائے گا روز نئی سے نئی ڈیٹ دی جا رہی ہے کہ تعلیمی ادارے کب کھولے جائیں گے لیکن آج کس ویڈیو میں سٹوڈنٹس میں آپ کو وک پروف دکھاؤں گی کہ تعلیمی ادارے کب کھولے جائیں گے چار جنوری کی میٹنگ سے پہلے ہی یہ تمام تجویز حکومت کی طرف سے آئی ہے جو کہ آج کس ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی تو ویڈیو کو لاس تک ضرور دیکھے گا اور اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو کارلی سبسکرائب مائی چینل اور پریس دی بیل آئیکن تاکہ میری نیو اپڈیٹس آپ تک جل سے جل پہنچے تو سٹوڈنٹس جیسا کہ سب کو چار جنوری کی میٹنگ کا انتظار ہے تعلیمی ادارے کب کھولیں گے امتحانات کب ہوں گے یہ تمام چیزیں سب بچے انتظار کر رہے ہیں کہ اس کا کوئی فائنل ڈسی این آئے تو دیئر سٹوڈنٹس جو فیستے چار جنوری کی میٹنگ میں ہونے تھے ان کی تمام تجویز سامنے آ گئی ہے حکومت کیا کرنے جا رہی ہے تو سٹوڈنٹس آپ کو سکرین پر بھی شو ہو رہا ہے کہ پچیس جنوری سے مرحلہ وار تعلیمی اداروں کو کھولا جا رہا ہے پچیس جنوری سے پرائمری سکولز کو کھولا جائے گا چار فروری سے میڈل سے انٹر تک کہ تمام تعلیمی اداروں کو کھولا جائے گا اور یونیورسٹیز کو پندرہ فروری سے کھولا جائے گا تو دیئر سٹوڈنٹس آپ کی ڈیٹ اناؤنس ہو گئی ہے کہ آپ کے تعلیمی اداروں کو کب کب کھولا جائے گا اسی طرح سے آپ کے پیپرز کب ہوں گے بورٹ کے اگزیمز کب ہوں گے میٹرک اور انٹرمیڈیٹ کے سٹوڈنٹس مای کے لاسٹ ویک اور جون کی سٹارٹنگ ویک میں آپ کے امتحانات ہوں گے تو دیئر سٹوڈنٹس ہمارے پاس یہ اپڈیٹ آئی تھی ہم نے آپ تمام سٹوڈنٹس کے ساتھ شیئر کی انشاءاللہ آپ کے تعلیمی ادارے اسی طرح سے کھولے جائیں گے اس کا فائنل ڈیسینٹ چار جنوری کو آئے گا لیکن یہ تمام تجویزات سامنے آ چکی ہیں کہ چار جنوری کی میٹنگ میں کن چیزوں پر بات ہوگی اور کیا فیصلہ آئے گا امید کرتے ہیں سٹوڈنٹس یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی سٹے ہیپی اور سٹے بلیسٹ اور اگر اس سے ریلیٹی کوئی بھی انفرمیشن آپ کو چاہیے تو کمنٹ سیکشن میں ضرور پوچھئے گا ہم آپ کو اس کے بارے میں بھی ضرور گائٹ کریں گے اگر آپ میری چینل پر نیو ہے تو تو کائنڈلی سبسکرائب می چینل اور پریس دی بیل آئیکن تاکہ میری نیو اپ ڈیٹس آپ تک جل سے جل پونچے تینک یو اور اللہ حافظ